اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جماعت نہم کے ایک سبخ کرناٹک کی آبادی پر قویس کا انہیخات کرتے ہیں میں ہوں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جنئر کالیج سیڈم زلا گل برگا اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورن نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں قویس کے شرائط اس طرح ہیں آپ کو ایک سوال اور چار اپشن دیے جائیں گے صحیح اپشن آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے اور ہر صحیح جواب کے دس نمبرات ہوتے ہیں جب قویس ختم ہوگا تو آپ نے کتنے نمبرات حاصل کیے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا اور ہاں طلبہ جب آپ کمنٹ کریں اس وقت اپنا نام اپنے سکول کا نام گاؤں اور تعلقہ زلے کا نام ضرور لکھئے تاکہ میں جان سکوں کہ اس قویس میں کہاں کہاں سے طلبہ نے حصہ لیا ہے تو اب ہم قویس کو شروع کریں گے پہلا سوال ہے کرنا ٹک آبادی کے لحاظ سے ہندوستان میں کس مقام پر ہے ا اپشن ساتھویں بی اپشن آٹھویں سی اپشن نمویں اور ڈ اپشن ہے دسویں تو اب آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا اس وقت میں آپ کو صحیح اپشن اپنی کاپیوں میں لکھنا ہوگا اگر آپ کو اس سبخ کا ویڈیو لیسن چاہیے تو آپ سوشل سائنس ورلڈ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے بچو نمویں مقام پر ہے آبادی کے لحاظ سے ہماری ریاست کون سے مقام پر ہے نمویں مقام پر ہے اب اگلہ سوال دیکھئے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ہماری ریاست کرنا ٹک کی آبادی کتنی ہے اپشن اے دیا گیا ہے تین کروڑ دس لاکھ ستاون ہزار ساس سو بیالیس بی اپشن دیا گیا ہے تین کروڑ باہتر لاکھ چھ سو باسٹ سی اپشن دیا گیا ہے پانچ کروڑ اٹھاویس لاکھ پچاس ہزار پانس سو باسٹ یہ دی اپشن دیا گیا ہے چھے کروڑ گیارہ لاکھ تیس ہزار ساس سو چار تو پیارے بچو آپ کی کتاب میں یہ آنکڑا دیا گیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے ڈی اپشن چھے کروڑ گیارہ لاکھ تیس ہزار ساس سو چار لوگ دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ہماری ریاست کرنا ٹک میں آباد ہیں اب دیکھیں گے اگلا سوال کرنا ٹک میں سب سے زیادہ آبادی کس زلے میں ہیں اپشن اے بینگلور اپشن بی مائسور سی اپشن دیا گیا ہے گلبرگا بی پیلگام تو پیارے بچو اس کا صحیح جواب کیا ہے جی ہاں اس کا صحیح جواب ہے بینگلور بینگلور شہر اور بینگلور زلے میں سب سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے اب دیکھیں اگلا سوال کرنا ٹک میں دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے تحت شرح نموں کتنی ہیں اپشن اے سترہ اشاریا چھے چار فیصد اپشن بی پندرہ اشاریا چھے سات فیصد سی اپشن دیا گیا ہے گیارہ اشاریا پانچ چار فیصد اور ڈ اپشن دیا گیا ہے دس اشاریا تین چار فیصد شرح نموں کا مطلب آبادی کے بڑھنے کا ریٹ تو پیارے بچو اس کا صحیح جواب ہے بی اپشن پندرہ اشاریا چھے سات فیصد کے حساب سے ہماری ریاست کرنا ٹکی آبادی بڑھ رہی ہے اب دیکھئے اگلہ سوال آبادی کی کسافت سے کیا مراد ہے ا اپشن آبادی کا پھیلاؤ بی آبادی کی گنجانی سی آبادی کی نشونما ڈ اپشن ہے فی مربع کلومیٹر علاقے میں بسنے والی آبادی ڈینسٹی آف پاپولیشن اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آبادی کی کسافت تو اس کا صحیح جواب ہے فی مربع کلومیٹر میں بسنے والے لوگوں کی آبادی کو آبادی کی کسافت کہا جاتا ہے اگلہ سوال دیکھئے بچو کون سا زلہ کرنا ٹک میں سب سے کم آبادی رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس میں سے ایک زلہ سب سے کم آبادی رکھتا ہے وہ زلہ ہے ڈ اپشن کڑگو کڑگو میں بہت ہی کم آبادی پائی جاتی ہے اس کی وجہ وہاں کا ماحول وہاں کا محلے وخو اور وہاں کے لوگوں کی عادتیں ہیں پیارے بچو اگلہ سوال دیکھئے کرنا ٹک کے کس زلے میں عورتوں کی تیداد مردوں سے زیادہ ہے دیکھئے کس زلے میں عورتیں زیادہ ہیں وہ ہے ا اڑپی ب دیا گیا ہے بینگلور س دیا گیا ہے یادگیر اور د دیا گیا ہے ڈاون گیرے ان چاروں زلوں میں کس زلے میں عورتوں کی تیداد مردوں سے زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے صحیح جواب پہچان لیا ہوگا اڑپی زلے میں سب سے زیادہ عورتیں پائی جاتی ہیں مردوں سے بھی زیادہ عورتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں اگر 1000 مرد ہیں تو وہاں پر عورتیں 1000 تیرینوں پائی جاتی ہیں اس لیے اڑپی زلے کو عورتوں کا زلہ بھی کہاں جاتا ہے پہرے بچوں اگلا سوال دیکھتے ہیں کرناٹک میں خانگی کی شرعہ کس زلے میں سب سے زیادہ ہے خانگی یعنی لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگوں کی تعداد A option ہے چتردرگ B option ہے بینگلور C option دیا گیا ہے مائسور D option دیا گیا ہے گلبرگا تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے جی ہاں اس کا صحیح جواب ہوتا ہے B option بینگلور بینگلور زلے میں شرعہ خانگی 88.5 فیصد ہے اس لیے یہ زلہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رکھنے والا زلہ بن گیا ہے اگلا سوال لیجئے 2011 کی مردم شماری کے مطابق کرناٹک میں عورتوں کا تناسب کتنا ہے یعنی ایک ہزار مردم پہ کتنی عورتیں ہیں اوسطن A option آپ کے لئے دیا گیا ہے ہزار پر 900 B option دیا گیا ہے ہزار مردم پر 968 C option دیا گیا ہے ہزار مردم پر 960 عورتیں یا D option دیا گیا ہے ہزار مردم کے تناسب میں 800 عورتیں ہزار مردم پر 968 ہزار مردم پر 960 عورتیں پائی جاتی ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بچو کرناٹک کی شرائع خانگی کتنی ہیں ا اپشن 74 فیصد ب اپشن 22 فیصد سی اپشن 75 اشاریا 6 فیصد اور ڈ اپشن ہے 88C اشاریا 6 فیصد آوسطن اگر ہم پڑے لکھے لوگوں کی شرعہ دیکھیں گے تو ہماری ریاست کرناٹک میں 75 اشاریا 6 فیصد لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو یہ رہا آج کا قویز میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حصل کیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا